بسم اللہ الرحمن الرحیم بس تاریخ اسلام سیاسی اسلام کی تاریخ یہ ہے اور اسی لیے نہ قرآن سے دل نرم ہوئے اسی لیے قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے اصغاء استماع توجہ التفات لطف الہی کی طرف التفات ہے ہی نہیں خدا کیا کہہ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں کرسی اقتدار پر بیٹھا ہوا کیا کہہ رہا ہے اس سے تعلق ہے یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو وہ جزیرہ عرب وہ جزیرہ نمائے عرب آپ جزیرہ عرب کہہ لیجئے یا جزیرہ نمائے عرب اگر جزیرہ نمائے عرب کہیں گے تو جغرافیائی حقیقت کی طرف اشارہ ہوگا اور جزیرہ عرب کہیں گے تو کسی اور عدبی اور عرفانی حقیقت کی طرف اشارہ ہوگا وہ جزیرہ نمائے عرب جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام نے بت پرستی کو ختم کر دیا تھا بتوں سے اس جزیرے کو پاک کر دیا تھا اب وہاں باقاعدہ وہاں کے حکم را کے حکم سے نساب تعلیم میں وہ بھی ابتدائی نساب تعلیم میں رامائنہ اور مہا بھارتہ اور پھر اس کے بعد بھگوت گیتہ بھی شامل ہو جائے گی اور چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی یہ چیز نساب تعلیم میں پڑھانے کا حکم صادر ہو گیا ہے بلکہ تعلیم شروع بھی ہو گئی ہے غرفہ ہے آپ میں ان مدارس میں مجھے تو توقع تھی کہ ایک دن ہی آنے والا ہے اگر ان سے کہیے سیرت مصطفی مکمل غیر منحرف اور سیرت بچھکن پڑھائیے تو نساب تعلیم میں خلل آ جائے گا علی کا تذکرہ داخل نساب نہیں ہو سکتا جن کے دلوں میں اسنام بیٹھے ہوئے ہوں وہ بچھکن سے محبت کیسے کر سکتے ہیں جن کی آجتینوں میں جن کی قباؤں میں جن کی جیبوں میں جن کے گریبانوں میں جن کے دلوں میں بہت بیٹھے ہوئے ہوں جن کے ذہنوں میں بہت بیٹھے ہوئے ہوں وہ کس طریقے سے بچھکن کا تذکرہ برداشت کر سکتے ہیں برداشت ہی کیسے کر سکتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے اس لئے ذرا سا فضیلت امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام کی طرف توجہ دلائیے تو بس وہ ناقابل ہے برداشت ہو جاتی ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں اپنے ذاتی تجربے جو مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں اور دوسرے مقامات پر مجھے ذاتی تجربے ہوئے ذاتی مقالمے ذاتی مناظرے وہ عرص کرتا آپ سے لیکن آج نہیں عرص کر سکوں گا